موسیقی ناظرین اداب شعب خبر کی خصوصی پیش کے شعلات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ جو ہیں عوام جو ہیں عوام کو ان کی دہلیز پر مختلف سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ان کے مسائل ہیں ان کو توجہ دی جائے اور ان کو توجہ دینے کے حوالے سے جہاں عوام جہاں لوگ سرکاری دفاتر کا رخ کرتے تھے پھر سرکار ہی ان کی دہلیز پر ان کے دور سٹپس پر گئی آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات یہاں جمع کشمیر میں کیے گئے دوہزار اٹھارہ کی بات اگر کریں گے تو پنچائتی چناؤ منقض ہوئے اس کے بعد پنچوں اور سرپنچوں کا انتخاب ہوا اس کے بعد اگر ہم اکٹوبر دوہزار انیس کی بات کریں گے تو بی ڈی سیز کا انتخاب عمل میں لائے گیا پھر دوہزار بیس میں جو خالی نشستیں تھی پنچوں اور سرپنچوں کے حوالے سے ان کو منتخب کرنے کے حوالے سے بازابتہ اعلان کیا گیا لیکن بعد میں وہ انتخابات نہیں ہوئے اور ان کو مؤخر کیا گیا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بازابتہ عوام کے مسائل کو بغور سنا گیا بیک ٹو ویلیج فسٹ کا انعقاد کیا گیا بیک ٹو ویلیج فسٹ کے دوران جو افسران تھے وہ لوگوں کے پاس گئے ان کے مسائل جانے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے بیک ٹو ویلیج دوم ہوا بیک ٹو ویلیج دوم میں بھی لوگوں کے مسائل لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی سرکار نے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں بہت سارے مشکلات ان کے ایسے ہیں جن کا ازالہ کیا گیا اس کے بعد حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بیک ٹو ویلیج تھری یعنی بی ٹو وی تھری کا انعقاد عمل میں لائیا گیا اس پروگرام میں ایک خاص بات یہ رہی کہ موجودہ جو لیفٹنٹ گورنر ہے منوح سنہا صاحب ان کی قیادت میں اس پروگرام میں بہت سا جوش خروش دیکھنے کو ملا ایک جذبہ دیکھنے کو ملا مختلف افسران بازابتہ بزاعت خود لوگوں کے پاس گئے ان کے مسائل جارے حتیٰ کہ لیفٹنٹ گورنر صاحب خود بہت سارے بلاکوں میں گئے بہت سارے علاقوں میں گئے بہت سارے ڈسٹرکس میں گئے اور وہاں جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں عوام کے ان کو جاننے کی کوشش کی اور ان کا ازالہ کرنے کے حوالے سے افسران کو متحد کیا اور ان میں ایک نیا جوش جذبہ جو ہے اس کو پیدا کیا اب جانتے ہیں کہ حال ہی میں اعلان ہوا کہ اب بازابتہ ڈسٹرکٹڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا قیام عمل میں لائے جائے گا لیکن اس سے پہلے ان کا قیام عمل میں لانے کے سلسلے میں ابھی جو دوہزار بیس میں یہاں پہ انتقاب کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی جو خالی نشستیں تھی ان کو پور کرنا تھا وہ اس وقت نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے ان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے کیا ہے یہ ساری کوشش ہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے قیام کے حوالے سے کون سے مطلب جو مسائل ہیں عوام کے وہ حل ہوں گے کون سی سہولیات میسر ہوں گی کس طرح ترقیاتی منظرنامے میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی یہی باتچیت ہم آج کے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں محترمہ شیطل نندہ صاحبہ جو سیکریٹری رولر ڈیولپرٹن پنچائت راج جو مکشمیر ہیں آپ کا خیر مقدم ہے ہماری پروگرام میں میڈم شیطل نندہ جی آپ نے افتتاحی کلمات سنے آپ نے سنا کہ پنچائتی انتخابات کے حوالے سے جو سیوکینس رہی بازابتہ آج تک چونکہ اب آپ کی طرف سے انشیٹیو ہے کہ بازابتہ اب جو خالی نشستیں ہیں ان کو پور کیا جا رہا ہے اور جو ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسلز ہے ان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے ایسا کس مقصد سے ہو رہا ہے اور یہ جو ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا قیام عمل میں لائے جائے گا کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جو جو جین کے پنچائتی راج ایکٹ ہے 1989 سے ہے اور اس میں پرویزن تھا ایک ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ اور پلاننگ بورڈ کا حالانکہ وہ کبھی بنایا نہیں گیا کبھی ہوا نہیں لیکن اسی طرح سے جو 73rd amendment ہے constitutional amendment 1992 اس میں جس کو ڈیولپمنٹ کو حمزلہ پڑتا ہے پڑتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی ڈاڑ کر رہا تھا ہے آگے آگے پڑتا ہے انڈیا عمول دودھ پیتا ہے انڈیا ممی کی چھٹکی ڈیڑی کی گڑیا پل میں جو بھر دیں خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا عمول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا پڑتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہا تھا ہے آگے آگے پڑتا ہے انڈیا عمول دودھ پیتا ہے انڈیا ممیشہ دیا ڈسٹرک پنچائت یا ڈسٹرک ڈبلپمنٹ کاؤنسل کے نام سے جانتے ہیں اس کا بھی پرویزن ہے تو ایک پنچائتی راج سسٹم جو جب انویس آج کیا گیا تھا جب سوچا گیا تھا اس کے بارے میں تو اس کو 3 tier رکھا گیا تھا گاؤں میں گرام پنچائت جس کو ہم بولتے ہیں پھر بلوک لیول پہ جس کو بلوک پنچائت یا بلوک دیولپمنٹ کاؤنسل کا نام دیا جاتا ہے اور فائنلی ڈسٹرک لیول پہ جس کو زلہ پریتشا دیا ڈسٹرک دیولپمنٹ کاؤنسل کا نام دیا جاتا ہے تو ہم نے گرام پنچائتیں تو کانسٹیچوٹ کر لی تھی جیسا آپ نے بولا دو ہزار اٹھارہ میں پھر اوکٹوبر دو ہزار انیس میں بلوک ڈیولپمنٹ کاؤنسل بھی بن گئی لیکن یہ تیسرا tier ابھی تک ہمارا missing تھا نہیں بنا تھا اس کے لئے کچھ ہمارے ایکٹ میں amendments کی ضرورت تھی کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بولا ہمارے ایکٹ میں بورڈ کا پرویزن تھا کاؤنسل کا نہیں تھا سو وہ امینڈمنٹ بھی اب government of India ministry of former phase نے کر دی ہے ایکٹ میں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے مطابق rules بھی issue کر دیے ہیں تو اب ہم یہ جو تیسرا tier کہا جاتا ہے پنچائتی راج institutions کا تیسرا اور final tier district level پہ وہ constitute کرنے جا رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی ابھی یہ three tier system آپ نے بتا دیا تو پہلے ہم بات کریں گے کہ ابھی جو یہاں پہ خالی نشستیں ہیں چونکہ جو میمران ہیں جو آپ بازار تر district development council کا قیام عمل میں لے رہے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ کچھ نشستیں جو ہیں وہ خالی ہیں اس سلسلے میں کیا initiatives ہیں اس کا ہماری کوشش رہی تھی کہ ہم مارچ 2020 میں ہی election کریں بٹھ پھر کچھ تھوڑا بہت delay ہوا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کہ کوویڈ وغیرہ سب ہو گیا تو ہم وہ نہیں کرا پائے اس وقت ہمیں postpone کرنے پڑے سو اب اس کے اس کے پہلے ہی زلہ پریشاد یا district development council کا بنانے سے پہلے ہی ہمارا یہ activity شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو خالی seats پڑی ہیں پنچز سر پنچز کی اور بڑی جگہ جو ہماری پنچائتیں اگر constitute نہیں ہوئی ہیں تو وہ بھی کیا جائے اور وہ کام شروع ہو چکا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ابھی یہاں کانسلز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اس سے پہلے یہ سب سے پہلے تو یہی انتخابات ہوں گے جو یہ خالی نشستیں ہیں جو پنچائتوں میں خالی seats ہیں ان کا زلہ پریشد کے election سے کوئی direct connection نہیں ہے حالانکہ یہ صحیح یہی ہے کہ گرام سبح بھی ہو گرام پنچائت بھی ہو ہم تو چاہتے ہیں تینوں ہی tiers properly function کریں لیکن ان کا اس کے ساتھ کوئی سیدھا connection نہیں ہے جو زلہ پنچائت ہے یا district development council ہے اس میں چودہ seats direct election سے بھری جانی ہے جس میں district کے سارے ووٹرز جو ہیں rural area کے سب ہی پنچائتوں کے ووٹر وہ participate کریں گے اور ان چودہ لوگوں کو directly چنیں گے تو اس کے ساتھ پنچائتوں کے ساتھ ان کا connection نہیں ہے ہاں اس میں بی دی سی چیئر پرسنز جو ہیں وہ بھی member ہوں گے district development council میں district میں جتنے بھی بی دی سی چیئر پرسنز وہ بھی اس کے member ہوں گے اور ایم ایل ایس بھی اس کے members ہوں گے اور کون کون سا اس میں ہوگا دیکھیں جیسے آپ نے بتا دیا کہ چودہ جو ہے چودہ اس میں ممران کو ان کو select کیا جائے گا اور بازہ اپتا ان کا چناو ہوگا لیکن چناو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے اسی طرح سے سری نگر کی اگر بات کریں گے تھوڑا چھوٹا ہے یا کچھ اور ہے تو اس میں یقصانیت کیسے رہے گی یہ جو seats ہوتی ہیں یہ number الگ بات ہے لیکن یہ ہمیشہ population کے basis پہ ہوتی ہیں تو جتنی population district کی ہوگی وہ اس میں evenly divide کر دی جائے گی تو مان لیتے ہیں 12 ملا ہی مان لیتے ہیں تو اگر اس کی population let's say 10 لاکھ ہے تو اس کو چودہ سے ڈیوائیڈ کر کے جو فگر آئے گا اس پہ ایک سیٹ کیام کی جائے گی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زلے میں 14-14 رہیں گے اگر بلوکس وغیرہ کچھ زیادہ کہیں ہوں گے تو ان کو مرج کرنے کی ضرورت ہے بلکل اس کو کیا جائے گا کیونکہ بیسک آئیڈیا ہے کہ population ہونی چاہیے ہائیور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کی پنچائت اس کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے تو ہم پنچائت کو نہیں توڑ سکتے ہیں اس کو ہمیں رکھنا ہی پڑتا ہے انٹیکٹ بلوکس کچھ کو ادھر سے ادھر جوڑنا پڑے گا شاید ایک بلوک کو توڑ کے دو بنیں گی کانسیچوینسیز تو وہ الگ 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 ڈسٹرکٹ میں الگ الگ ڈیپینڈ کرتا ہے بات پنچائت کو قائم رکھ کے اور اس کے بعد پاپولیشن کو تھوڑا بیسز لے کے یہ کانسیچوینسیز بنائی جائیں گے اب جو ہم بات کریں گے آپ نے کہا کہ ایک جیسے چودہ ممبران آپ نے ذکر کیا کہ ہر ذلعے میں چودہ ممبران کا انتخاب ہوگا اس سلسلے میں آپ نے بازابتہ کہا کہ اس میں چناؤ وغیرہ ہوگا کیا انتظامات ہے اس سلسلے میں اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سموت لیے سارا ہوگا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے کیونکہ یہ پہلی بار جو انکے میں ہونے والا ہے دسٹرک ڈیولپنٹ کانسل کا الیکشن پہلے کبھی ہوا نہیں کبھی کانسیچوٹ کی نہیں گئی تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کانسیچوینسیز ہی بنانی ہیں کانسیچوینسیز میں تو چھبیس یا ستائیس کو وہ فائنل ہو جائیں گی جو کی ہمارے جو سٹیٹ الیکشن آثورٹی ہیں وہ نوٹیفائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ان میں ریزرویشن پھر ان کا الیکٹورل رول اور پھر اس کے بعد فائنلی الیکشن جیسے آپ نے بات کیے بھی اوبجیکشنز کے حوالے سے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کیجئے کہ اگر اوبجیکشن کو ہوئی کر سکتا ہے تو کس لحاظ سے ان کو اوبجیکشن کرنی ہے اور کونسی اوبجیکشن ہو سکتی ہے اوبجیکشن کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی کہے کہ میرا نام گلتی سے آپ نے اس لیت سے کہیں کہ کوئی پنچائت کہتی ہے کہ آپ نے ہماری آدھی توڑ کے گلتی سے آپ نے اس دیولپمنٹ کانسل میں ڈال دی ہے جبکہ ہم نے کہا ہے کہ پنچائت نہیں ٹوٹے گی ویسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیوگرپی کوئی ایریا ہوتا ہے جس کو جیوگرپی میں جوڑا گیا ہے لیکن وہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے ہم جیوگرپی کوئی ایک ایسی 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 ابجیکشن آ سکتی ہیں وہ دیسٹریٹ ڈیولیپمنٹ کمیشن کو دینی ہے سب نے اگر کوئی ایسی 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 ہے تو وہ 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 ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سٹیٹ الیکشن ایسی نے بنائی ہے وہ ان کو کنسی کر کے پھر فائنل کرے گی ابھی ہم بات جیسے کر رہے ہیں دیسٹریٹ ڈیولیپمنٹ کانسل کے حوالے سے ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو چودہ میمران ہیں جن کا انتخاب ہوگا وہ اس کانسل کے ساتھ جڑے ہوگے اور دوسرا آپ نے کہا جو بی ڈی سی ہیں بی ڈی سی بھی ان کے ساتھ جڑے ہوگے اب اگر ہم ریزرویشن کی بات کریں گے خواتین کے حوالے سے ہم ریزرویشن کی بات کریں گے تو کس طرح سے ان کو اس سلسلے میں ایڈجسٹ کیا جا کیا کوئی سکوپ ہے اس سلسلے میں وہ تو کانسٹیوشنل پرویزن ہے کی ون تھرڈ ریزرویشن ومن کی ہونی ہی ہے ہر اس میں ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل میں اور پلس چیئر پرسن چنتے وقت بھی مانتے ہیں ہم جیسے ابھی کسی ڈسٹرک میں ایک ڈسٹرک کی ہم بات کریں گے ایک کانسل وہاں پہ بن گیا چونکہ ایمیڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے پہلے بتا دیا کہ یہ بورڈ تھا بورڈ بن رہا ہے اس بورڈ میں یہ بتائیے جو میمبران ہے ان میمبران کا رول کیا ہے اور ایک میمبر کا رول کیا ہے اس بورڈ اس کانسل میں جو ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل بنتی ہے یا زلہ پریشت بنتی ہے اس کو ایک اوور آرچنگ باڈی مانا جاتا ہے جو پورے رورل ایریا کا پھر ڈیولپمنٹ سیناریو جو ہے وہ مانیج کرتی ہے جہاں جہاں یہ بڑا اسٹیبلش سسٹم ہے جیسے مہاراشترا کارلا کارناتکا اور بیہار راجستان وہاں پہ یہ جو ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل ہے وہی ساری جو سکیم ہیں دیسٹرک کے رورل ایریا میں آپ ریٹ ہونے والی ان کی پلاننگ کیسے ہونی ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے فن فلو رہنا ہے ہم ہمارا یہ جو پنچائتی راج انسٹیوشن ان کا جو مین جس کو ہم کہیں گے بلکل بیسک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ نیچے سے اوپر آنی ہے جو نیچے لوگ چاہتے ہیں وہ اپنا پلان بنائے اور پھر وہ اوپر تک آئے تو جو دیسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل ہوگی وہ سبھی گرام پنچائتوں کا جو پلان ہوگا وہ بی ڈی سی کے تھر دیسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل کے پاس آئے اور گراؤنڈ لیول پہ جو ہے گراؤنڈ لیول پہ ان کو دیکھنا ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں جو معاملات ہیں ان کو سنا جائے اور پھر فائنیل جو ہے فائنیل ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل جو ہے وہ اس کی دیکھرے کرے گا اور اس کی نگرانی میں وہ ہوگا اب ہم اس طرح سے اس کریں گے اس میں پنچ ہے اس میں سرپنچ ہے اس میں بلوک دیولپمنٹ کانسلر ہے پنچ کا کیا رول رہے گا جو پنچ اور سرپنچ ہیں وہ ہیں ہماری گرام پنچ 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 ہے وہ اپنی وارڈ کے لوگوں کو ری پریزنٹ کرتا ہے جو مسائل ان کے ہوں گے جو پنچ ہے وہ وہ کے لوگوں کو ری پریزنٹ کرتا ہے اور ان کی demands مسائل جو ہے وہ سرپنچ پنچ 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 گیا گرام سب پنچ 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 پہ 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 تو وہاں کنسولیڈیٹ ہوگا اور ایک ڈسٹرکٹ میں اگر بیس بلوکس ہیں تو وہ سب بلوکس کے بیس بلوکس کے جو پلان ہیں وہ فائنلی زلہ پریشد کے پاس آئیں گے اور پورے ڈسٹرکٹ کا ایک پلان پھر اس کو بانا جائے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ زلہ پریشد کے پاس آ جائیں گے تو پاور اس کتنی ہوں گے زلہ پریشد کے پاور پاور جیسے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پورے زلہ کے جو بھی پلاننگ جتنی بھی سکیم جو نیچے رورل ایریا میں ایمپلیمنٹ ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے کیا ان کی الوکیشن رہے گی کیسے ہوگا ٹھیک سے ریپریزنٹ ہو کے اوپر آیا کے نہیں اب یہ جو ہم انتخاب کرا رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو نہ ہے let's say ایک ڈسٹرکٹ میں چالیس ہزار کی پاپولیشن پہ یا تیس ہزار کی پاپولیشن پہ ایک سیٹ بنی ہے تو جو تیس ہزار لوگ ہیں یا پچھے ہزار لوگ ہیں ان کو یہ ایک میمبر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایک طرف سے پنجائت کا پلان اور بلوک کا پلان تو آیا ہے بٹ یہ بھی ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں بنا ہے اور اگر ان کو لگے کہ نہیں ٹھیک بنا ہے وہ گرام سبھا کو واپس بھیج سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھئے یہ پلان ٹھیک نہیں بنا ہے دیکھیں جیسے ہم سلسلے میں آپ سے ریسپونس چاہیں گے جو یہ قیام عمل میں لائے گیا دیسٹرک دیولپمنٹ کاؤنسل کا آپ راحت ملے لوگوں کے جو معاملات ہیں مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو اب سوال یہ ہے کہ دیسٹرکٹ میں اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے شعبے ہیں تعلیم کی بات کریں گے ہم ہیلتھ کی بات کریں گے پی اچی کی بات کریں گے بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن یہ سارے ایشیوز ایک بور جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہ جیسے کابینہ وزراء ہوتے ہیں جیسے ہم کہیں وزراء کی بات کریں گے الگ کلمدان سنبھائے ان کو سونپ دیے جاتے ہیں اسی طرح سے جو یہ میمران ہوگی یہ بھی ہمیں سننے میں آیا کہ کمیٹ یو کا قیام عمل میں لائے چاہے گا اب یہ کمیٹ یا کیسی ہوگی تو اس سلسلے میں بتائیے جو دیسٹرک دیولپمنٹ کانسل بنے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کی چودہ میمبر ہوں جو بھی 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 میمبر ہوں گے پلس اس کا ایک چیف اگزیکیٹیو آفیسر ہم جس کو کہتے ہیں CEO رہیں گے وہ وہ بھی دیسٹرک کے ADDC جو ہوگے additional district development commissioner وہ رہیں گے جی اس کے علاوہ اس میں پانچ functional committees کا provision ہے جو ہر دی 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 سی اندر بنائی جائیں جائیں گی جن کا الگ الگ سبجیک رہے گا جیسے آپ نے کہا ایک کا فائننس ہوگا ایک کا development ہوگا ایک کا welfare ہوگا اس طرح سے پانچ committees بنائی جائیں گی اور ان پانچ committees کو بھی ایک ایک member head کرے گا وہ member یہ آپس میں خود چنیں گے جو دی دی سی کے میمبران ہوں گے وہ خود آپس میں چنیں گے کہ ہر committee کو کون head کرے اور وہ پھر رہے گی کی پورے ڈسٹرک میں اس topic پہ اس subject پہ جیسے آپ نے کہا کی cabinet میں جیسے minister ایک چیز کے لئے رسپونس بل ہوتا ہے health minister health کے لئے رسپونس بل ہوتا ایسے ہی اس committee میں پھر یہ committee رہے گی اور اس کا chair person رہے گا وہ اس ان کی planning ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں جیسے ابھی آپ نے بلکل وضاحت کی سلسلے میں جو یہ district development council کا قیام جو عمل میں لائے جا رہا ہے اس میں پانچ committee پھر پانچ committee کے پاس الگ اپنے کلمدان ہوں گے دیکھیں گے ان کی دیکھ رہے ان کو دیکھنی ہے اور ان کی responsibility ان ہی کو ہوگی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ممبران ہوں گے پانچ committee کہ وہ خود ہی انتخاب کریں گے کہ ان کا سربراہ کون رہے گا اب سوال یہ ہے کہ اب ان کے پاس powers ہونے چاہیے دیکھیں جو ہمارے پاس کوئی وزیر ہے وزیر اس کو مطلب عملدر آمد اس کا کر سکتا ہے اور اپنی جو اس کی responsibility ہے اس کو وہ نبھا سکے گا جیسا میں نے آپ کو بولا کہ اس کا main مدہ یہ ہے کہ bottom up planning تو وہ جو committee بنے گی یا اس کے جو member ہوں گے یا overall جو ddc ہے ان کو of course یہ district کی responsibility رہے گی بتانا کی next financial year میں کتنا fund کی scheme میں آنے والا ہے تاکہ وہ یہ decide کر سکے کہ اس کو کیسے ground level پہ پھر لگایا جائے گا اس کے بعد جب ایک بار یہ decide ہو گیا let us assume کوئی ہم scheme لے لیتے ہیں کہ پانچ نئے school building بنے گی تو پھر یہ district development council کی responsibility ہوگا دیکھنا آپس میں بیٹھ کے وہ 5 نئی school building کہا بن رہی ہے جب وہ یہ decide کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی یہ responsibility رہے گی دیکھنا کہ وہ ٹھیک سے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اب ہم اس کو responsibility کہیں گے لیکن یہ میں amendment کیا تھا 2018 میں پنچایت کے election کرانے سے پہلے تو ہم نے اس میں شیڈیول کیے تھے شیڈیول 1 A B C اور 2 A B C جس میں ہم نے گرام پنچایت اور B DC کو کون کون سے سبجک سبجکس ٹرانسفر ہوں گے جن کے اوپر وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں لکھا تھا اس طرح سے ایک شیڈیول 3 اب پریسکرائب گیا گیا ہے جس میں جو سبجکس آپ سے بات کر رہی ہوں اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ دی ڈی سی کو دیکھ نا ہے تو جو بھی سبجکس اس میں مینشن ہے جو کی ہماری 73rd amendment کے مطابق ہیں اس میں جو سبجکس ہیں اسی کے مطابق یہ بھی ہیں تو وہ سارے سبجکس پہ جیسے میں نے سارے سبجکس پہ جیسے میں نے آپ کو بولا بی ٹو وی تری میں کہا گیا کہ جو سرپنج ساہبان جو ہے انہی کو گراونڈ لیول پہ کام دیکھنا ہے انہی کو مطابق جو فہرست ہیں جن کام انجام دینا ہے وہ انہی کو صرف سرکار جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اب جب یہ دیسٹر ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے کیا سرپنج کا رول وہی رہے گا یا اس میں کمی پیشی کچھ ہوگی نہیں یہ دونوں tiers تین انفاکٹ tiers یہ تو اپنے آپ میں انڈیپنڈنٹ tiers پنچ سرپنچ کا کام گاؤں میں ہے بی دی سی کا کام اوورال بلوک لیول پہ ہے اور ڈی دی سی کا کام تو پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے تو ان تینوں میں کوئی آپ میں konflikt نہیں ہے ان فیکٹ یہ ایک پیرامیڈ ہے کی نیچے سے شروع ہوا کام پھر اوپر پھر اس کے اوپر اور یہ آپ مل کے چلنے والا بلکو صحیح آپ نے فرمایا جیسے ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہم اس نتیجے پہ پہ گراموڈ لیول پہ بلک سطح پہ پنج سر پنج اور بی ڈی سی اس کے بعد ڈسٹرک لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے تو چودہ میمبران اس میں ہوگی خواتین کی ریزرویشن بھی ہوگی اور کچھ S.E.S.T.'s کے گووی میں بران بھی ہوں گے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امور دودھ پیتا ہے انڈیا مامنے کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے بات مستی ملاقات دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امور تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پانچ کمیٹیوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا اب ان کے سرپرست کی بات ہم کریں گے جیسے بات کہی گئی ہے چیئر مین کے حوالے سے کہ جو یہ دیسٹرکٹ ڈیولپنٹ کاؤنسل ہے اس کا چیئر مین بازابتہ ہوگا اور چیئر مین کے پاور جو ہیں وہ ایک کابینہ درجے کے وزیر کے برابر ہوں گے اس کی وضاحت کیجئے کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا اور اس کے پاور جو کس طرح چنیں گے بھی وہ چودہ ہی ان کو چنیں گے بھی جی جیسے میں نے آپ سے کہا آئیڈیا یہی ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ لی الیکٹ ہو کے آرہے ہیں تو یہ ان پچھے ہزار یا تیس ہزار لوگوں کو ڈائریکٹ لی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کی ڈیمان جو ہیں جانتے ہیں یہ ایک جو سکیم جس کو ہم پروپورشنل ریپریزنٹیشن کہتے ہیں تو انہی میں سے چیئرپرسن چونے جائیں گے اور وائس چیئرپرسن بھی اور ان کی جو پاوز ہیں کی کیابینت منسٹر کی وہ تو واران ٹو پرسیدنس دیپارٹمنٹ وہ دیکھتا ہے وہ کریں گے ہم نہیں اس میں کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈسٹرک لیول پہ ایک طرح سے یہ اوورال پلاننگ کے اور ایگزیکیوشن کے انچارج ہوں گے اور ان کی چیئرپرسن شپ کے انڈر ہی سارے ڈیسیزن ہوں گے دیکھئے آپ نے بالکل ڈیٹیل بتا دی ایک ہسٹوریکل ایونٹ یہاں جمہو کشبیر میں ہونے جا رہا ہے اب مقصد یہ ہے کہ آپ نے بی ٹو وی تری میں لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اب جب کہ اس سارے کا مقصد جو ہے مقصد یہ ہے کہ ترقیاتی منظرنامہ جو ہے اس میں تبدیلی دیکھنے کو ملے اب آپ کی پلیننگ کیا ہے کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو پوری طرح سے آپ accept کرتے ہیں کہ جب یہ کاؤنسل ہمارے پاس موجود ہوگا عمل ملائے جائے گا تو ترقیاتی منظرنامے میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم جیسے میں نے زیلہ پریشد ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو سی او اور زیلہ پریشد اس کو بہت سٹرونگ باڈی مانا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ باڈی مانا جاتا ہے اور سارے جتنے بھی development schemes development funds وہ سارے ان کے تھروں جاتے ہیں ان کی supervision کے بینا کوئی کام ڈسٹرکٹ میں رورل areas میں نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ تو جہاں جہاں یہ اسٹیبلش ہو چکا سسٹم یہ بہت ایک سٹرونگ سسٹم ہے جب ہم ٹریننگ کرتے تھے تو ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ دیکھو کیسے زیلہ پریشد کام کرتی ہے اور باقی سٹیت میں یہاں پہلی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے yes اور no کی بینہ دسٹرکٹ میں کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہونا opinion ہونا ان کی approval ہونا اور ان کی supervision ہونا بہت ضروری ہوتا ابھی ہم یہ آپ سے آخر میں جانا چاہیں گے کہ ایک تو یہ سبھاؤں کے حوالے سے بتا دیجئے کیونکہ جو ہم نے یہ کیا ابھی کام سبھائے بلائی جائیں گی مہیلہ سبھا بھی اس میں ہوگی اور اس میں گرام سبھا بھی ہوگی تو یہ سبھائے جو ہیں یہ مختصر یہ سبھا جس کو ہم کہتے ہیں یہ actually تو میٹنگ ہے جس کو ہم میٹنگ کہتے ہیں انگلیش میں جیسے میں نے آپ چار پریسکرائب کری ہیں وات سبھا ہوگی میٹنگ ہے وہاں کے لوگوں کی یہ دیکھنے کے لیے کسی بھی ریزن سے ہو سکتی ہے پلان بنانے کے لیے ہو سکتی ہے کام الارٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے مانیٹرنگ کے لیے ہو سبھا مہیلہ سبھا ایک سپیشل چاہیے ان میں ڈسکس ہونے چاہیے اب آخر پہ ایک میسیج آپ یہ دے دیجئے کہ جو ہمارے پاس بی ٹو وی تھری ہے جس میں لیفٹ نیٹ گورنر کی طرف سے بہت ہی جوشی جذبہ دیکھنے کو ملا اور ساتھ میں یہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور دیسٹ یہ ہے کہ آپ کی سرکار آپ کے ہاتھ میں دی جائے اور اس کے لیے ہم شروع ہوئے تھے پنچائت ہلکوں سے اور دھیرے دھیرے ہم بی ڈی سی اور اب فائنیلی ہم ڈسٹرک ڈی 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 جس کو بولتے ہیں کہ لوگوں کی سرکار ان کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم سارے سٹیپس لے رہے ہیں بٹ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش رہے گی برچڑ کے آگے آئیں پارٹسیپیٹ کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو ہماری طرف سے ایفرٹ ہے اس کو حوالے سے ہمیں تفصیلات فراہم کی اور آخر پہ جو آپ نے میسیج دے دیا وہی میسیج لے کہ ہم ناظرین آپ تک جانا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے سنا آپ کی سرکار آپ کے ہاتھ میں دی جائے جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی سرکار ہوگی تب آپ خود ہی اسے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر